بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں ظلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈ لائنز وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی ملاقات آپ کو کوئیٹا میں کرونا وائرس اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں سپریننگ کیے گئے لوگوں کی کلتعداد چھ لاکھ ہاتھ ہزار چھ سو اکانوے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں تیسری بار نرمی کا آج پہلا جمعہ ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شاہوانی کا کہنا ہے کہ آج مارکیٹس کا دورہ کر کے آیا ہوں خواہش آئین بات ہے کہ ایسو پیس کے تحت تمام قربار بند ہیں پاکستان مسلم لیگ نون دوچستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری جمال شاہ کاکر کی قیادت میں نصیر خان اچکزئی سابق میر پوچا محمد رحیم کاکر جاوید اقبال ایوان پیٹرک ایس ایم تارک گل نصار خان اچکزئی اور سلمان خان دورانی پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر کی ملاقات چمن پاک افغان بوجر کل بروز ہفتہ چھ جون کو دو طرفہ عام دورفت کے لیے صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک کھلا رہے گا دلبدین سے آپ کو آپ جج کریں گزشتہ رات امین آباد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا پولیس کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل چھیننے والے بینال صوبائی گروہ کے دو اہم موٹر سائیکل سنیچر سمیت تین چور گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی دو موٹر سائیکل بھی برامت کر لی گئی نوجوان کے مختلف اسلامی موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے سب جانتے ہیں اور بیمار ہو بھی جائیں تو فوراں علاج کرواتے ہیں لیکن اگر کسی بیماری کا علاج ہی احتیاط ہو تو کیا ہم نہیں کریں گے کرونا وارس کا علاج صرف احتیاط ہے بینک گروسی سٹور اور اسیاء خردنوش خریدنے کے لیے انتہائی ضرورت میں گھر سے نکلیں اور ایک دوسرے سے تین پھٹ کا فاصلہ رکھیں کیونکہ ہمارا یہاں وہاں لگایا ہوا رش کہیں ہسپتالوں میں رش کی وجہ نہ بن جائے کرونا وارس کا علاج آپ کے ہاتھ جو ہے صرف احتیاط عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا رویہ انتہائی حوصلہ افضا ہے وزیراعظم نے وفاقی پی ایس ڈی پی سے بلوچستان کی ترقی کے منصوبے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیراعظم بلوچستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم سے گزشتہ روز بلوچستان عوامی پاچی کے پارلیمنٹیرینز نے صوبے کے ترقیاتی امور پر ملاقات کی ملاقات میں وفاقی وزیر برائے دفاعی پیدوار زبیدر جلال میبران قومی اسمبلی سردار اسرار خان ترین خالد مکسی سینیٹر انوار الحق شریک تھے صوبہ بلوچستان کے مجموعی صورتحال خصوصاً کرونا وائرس کی روپ تھام کے حوالے سے اقدامات صوبہ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلقہ امور پر گفتگو کی گئی وزیراعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ بلوچستان کے عوام کی فلاہ و بہبود اور صوبے کی سماجی اور معاشی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے جس کے لیے صوبائی حکومت کو ہر ممکنہ دعون فراہم کیا جائے گا آپ کو کوئیچا میں کرونا وائرس اپڈیٹ سے اگاہ کریں سپریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد چھ لاکھ ہٹھ ہزار چھ سو اکانوے ہے پرونا وائرس کے نئے مریضوں کے تعداد دو سو اٹھائیز مصبت ریزلٹ کے مریضوں کے تعداد پانچ ہزار پانچ سو بیاسی ہو گئی ہے وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ تین ہزار چار سو پچانوے مشتبہ مریضوں کے تعداد دو لاکھ پانچ ہزار آتھ سو دو کرونا کے جمہوری ٹیسٹ کی کل تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار ننانوے ہو چکی ہے کرونا وائرس سے صحیح مریضوں کے کل تعداد دو ہزار سینتیس ہو چکی ہے کرونا وائرس سے جانبھاک مریضوں کی تعداد ترپن ہو چکی ہے لیاکش آہوانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بلوچستان بھر سے دو سو اٹھائیس کیسز سامنے آئے پہلے لوگ ہماری بات نہیں مانتے تھے اب اکثر لوگ کرونا کا شکار ہونے کا اطلاع دے رہے ہیں خواتین کی متاثر ہونے کی شرح 21 سے بڑھ کر 24 تک پہنچ گئی ہے 1650 بیج موجود ہیں جس پر صرف اس وقت تک 80 مریض موجود ہیں باقی تمام مریض گھروں میں آئسولیشن میں ہیں گھر میں آئسولیشن پر موجود افراد کے لیے پیکش بنا رہی ہیں جس میں تمام سہولیات گھروں میں پہنچائی جائیں گی ٹیسٹنگ کٹس بڑھا رہے ہیں گزشتہ روز بھی 1100 ٹیسٹ کیے گئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کھولے پر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کوچز میں ایسو پیز پر عمل درامت ہو سکتا ہے مگر وین میں نہیں ہو سکتا ٹرانسپورٹرز کے لیے ایسو پیز بنا رہے ہیں جس میں رکشہ سمیت تمام ٹرانسپورٹرز شامل ہیں از خود ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون بلچستان کے صوبائی جانرل سیکریٹری جمال شاہ کاکر کی قیادت میں نصیر خان اچکزائی سابق میر کوئٹا محمد رحیم کاکر جعوید اقبال ایوان پیٹرک ایس ایم تارک کل نصار خان اچکزائی اور سلمان خان درانی پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر جانرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کی رہائش گامی ڈاکٹر عمر بلوچ حاجی نبی بکش زہری کے بھتیجے حاجی گل محمد چنال کے جوان سارا بیٹے میر زفر چنال کے بھائی دیپٹی ڈریکٹر بی آئی ایس پی سجاد احمد زہری کے انتقال پر ان سے تازیت کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی نائف صدر نوابزادہ امیر شہریار خان نوشروانی میر دادشاہ مینگر لیاقت بلوچ اختر بلوچ عبدالباسط چنال اور دیگر پارٹی رہنما بھی فاتحہ خوانی کے لیے بیچے ہیں چمن پاک افغان بوجر کل بروز ہفتہ چھ جون کو دو طرف احمد رفت کے لیے صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک کھلا رہے گا وہ افغانی بھائی جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں کل پاکستان سے اپنے ملک افغانستان براستہ دوستی گیٹ جا سکیں گے اور افغانستان میں موجود پاکستانی واپس اپنے ملک آ سکیں گے ان کو کرنٹینہ اور کرونا ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنا ہوگا آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں دلبدین کا رہائشی ناصر مری نامی نوجوان تھری پاس کا کام کرتا تھا جو وہاں کام کر کے سو گیا تھا کہ موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے اس پر گولیاں چلائیں فرار ہو گئے مقتول یا اس کے خاندان کی کسی سے کوئی دشمنی یا تنازہ نہیں تھا متعلقہ لویس حکام نے واقعے کی رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے صبح دارالحکومت کوئٹا سبی کلات مکندری میں ہلکی ہلکی بارش کا امکان ہے صبح دارالحکومت کوئٹا میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تیس کم سے کم اتھرہ ڈگری سینٹی گریڈ سی بھی میں زیادہ سے زیادہ تین تالیس جب کے کم سے کم تیس ڈگری سینٹی گریڈ تربت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تالیس جب کے کم سے کم ستائیس نوکندی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تالیس جب کے کم سے کم اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ گوادر میں اکتیس کم سے کم چھیننے والے بین السبائی گروہ کے دو اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی دو موٹر سائیکلز بھی برامت کر لی گئی ملزمان نے پندرہ موٹر سائیکلز چھینی اور چوری کرنے کا بھی اطراف کر لیا ہے دو اہم چور پہلے سے موٹر سائیکل چھیننے کے مقدمے میں سزا پا چکے ہیں ان خیارات کا اظہار دی ایس پی کلات غلام حسین باجوا نے پولیس تھانہ کلات میں گرفتار ملزمان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر دی ایس پی ایڈیشنل ایس اٹو نظیر احمد عمرانی بھی موجود تھے نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید حبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز